اسلام علیکم پیارے بچوں تو بچوں آپ کو پتا ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے ہم ذرات کے بارے میں آج کیا پڑھیں گے ہم ذرات سے کیا کیا نئی چیزیں سیکھیں گے اور آپ کے سبق میں ہماری ذرات کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا میں نے آپ کے سبق سے کچھ اہم نقاط نکال کے رکھیں تو چلیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ذرات ریڈ کی ہڈی بچوں پاکستان ترقی کے لحاظ سے ایک ذریعی ملک ہے تو زراد پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے تو بچوں ریڑ کی ہڈی کیا ہوتی ہے آپ کے جسم میں ایک ریڑ کی ہڈی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم سارے کام کر سکتا ہے اگر آپ کی ریڑ کی ہڈی کو کچھ ہو جائے تو بچوں آپ کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے یعنی کوئی کام نہیں کر پاتا بے حصو حرکت پڑے رہتے ہیں آپ یعنی آپ کی ریڑ کی ہڈی آپ کے پورے جسم کو کابو میں رکھتی ہے اسی طرح پاکستان کی ذرات پاکستان کے لیے ریڑ کی ہڈی ہے اگر ہماری ذرات کو کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو بچوں ہمارا پورا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے ہمارے ذرہ مبادلہ میں کمی آ سکتی ہے ہماری درامداد اور برامداد خراب ہو سکتی ہیں آگے بڑھتے ہیں ستر فیصد آبادی دہات میں رہتی ہے بچوں پاکستان کی کل آبادی کا ستر فیصد دہاتوں میں رہتا ہے تو جو لوگ دہاتوں میں رہتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں بلکل ٹھیک وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں کاشت کاری کرتے ہیں یعنی وہ ذرات کے شعبے سے منسلک ہیں بچوں اب ہمارا کسان کیا کرتا ہے کھیتی باڑی کھیتی باڑی آپ کی ساری سبزیوں کی سارے پھلوں کی آپ کے اناج آپ کے اجناس ان سب چیزوں کی جو کھیتی باڑی ہے وہ ہمارا کسان کرتا ہے تو بچوں اگر دیکھا جائے سو فیصد میں سے ستر فیصد اگر ذرات سے منسلک ہیں تو ذرات ریر کی ہٹی بنتی ہے اگر ذرات کو کچھ ہوتا ہے تو ہمارا سارا نظام بچوں درم برم ہو جائے تھا آگے بڑھتے ہیں سائنس کا عمل دخل بچوں پرانے زمانے میں کھیتی باڑی اور کاشت کاری انسان کرتے تھے اگر آپ انسان کی تاریخ پڑھیں تو شروع سے ہی آج تک انسان کا پہلا شعبہ پہلا محکمہ یا پہلا کام کیا تھا کھیتی باڑی ہمارے نبیوں سے چلتی آ رہی ہے بچوں تو سائنس نے کیا کیا بچوں ہماری کھیتی باڑی میں کاشت کاری میں اور ذرات میں جو کام انسان کرتے تھے سائنس کی جدید اجادات اور ترقی نے کیا کیا انسانوں کی جگہ مشینوں نے لے دی جو کام بچوں مہینوں میں دنوں میں ہوتے تھے اب وہ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں تو بچوں سائنس کی ترقی سے ہماری ذرات کے شعبے کو بہت سارے فائدے ملے آگے بڑھتے ہیں درامت برامت اور ذرے مبادلہ بچوں درامت کیا ہوتی ہے کسی بھی ملک سے کوئی چیز منگوانا یعنی ہم دوسرے ملکوں سے کون سی اشیاء خرید سکتے ہیں جو ہم اپنے ملک میں پیدا نہیں کر سکتے برامت کیا ہوتی ہے اپنے ملک کی بہترین چیزوں کو یعنی بہترین وسائل کو دوسرے ممالک کو بیچنا برامت ہوتی ہے اور بچوں ذرے مبادلہ کیا ہوتا ہے ذرے مبادلہ وہ رقم یا وہ کیمت ہوتی ہے جو ہم تجارت کر کے حاصل کرتے ہیں جیسے بچوں گندم چاول عام پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہے بہترین گندم بہترین چاول اور بہترین عام پاکستان میں کاشت کیا جاتا ہے تو جب ہم اس کو دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں تو وہ برامت ہے ہم نئے طریقے اجاد کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زرات اور سنت پر لگاتے ہیں تو بچوں جتنی کاشتکاری ہم کریں گے جتنی وسائل ہمارے پاس ہوں گے جتنا کسان ہمارا خوش ہوگا ہم بہترین سے بہترین ذرے مبادلہ کمائیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا آگے بڑھتے ہیں بچوں سنت اور زرات کا تعلق بچوں سنتی حصہ الگ ہے زرات الگ ہے دو مختلف شعبے ہیں لیکن ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اب وہ تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے یہ ایک زرائی کام ہے اب گندم تو کٹ گئی کپاس ایک زرائی فصل ہے کپاس تو کٹ گئی بچوں لیکن کپاس کٹنے کے بعد اس سے کپڑا کہاں بنے گا بلکل ٹھیک کارخانے میں سنت میں اور پاکستان کی کپاس اور پاکستان کا کپڑا دنیا بھر میں بہت مشہور ہے تو آپ نے دیکھا کہ اسے کپاس کی فصل کا ہمارے سنتی حصے سے گہرا تعلق ہے تو بچوں زرات اور سنت کا آپس میں گہرا تعلق ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ملک پہ بہت برا وقت خدا نہ خاصتہ آ سکتا ہے تو بچوں ہمیں ان دونوں کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں کسان کی خوشحالی بچوں اگر ستر فیصد عبادی کسانوں پر مشتمل ہے دہاتوں میں رہتی ہے تو بچوں ہمیں اپنے کسان کو خوش کرنا ہے کسان کیسے خوش ہوگا کسان اس طرح خوش ہوگا کہ ہم اپنی مشینری کو سستا کریں عدویات کو سستا کریں خادوں کو سستا کریں اور بیچے جانے والے بیجوں کو سستا کریں تاکہ کسان کی پہنچ میں ہو ہر چیز وہ خریدے اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر سبزیاں پھل اور اجناس پیدا کر سکے تو بچوں یہ تو تھے آپ کے سبق کے اہم لکات جو میں نے آپ کو بتائے تو بچوں کسی بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہم اس کے تمام مشکل الفاظ اور ان کے معنی پڑھتے ہیں تاکہ جب ہم سبق کو پڑھیں تو ہمیں مشکل پیشنا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف اور ان کو دیکھتے ہیں تو بچوں میں نے چنے آپ کے سبق سے مشکل الفاظ اور ان کے معنی تو چلیں ان کو پڑھتے ہیں ہمارا پہلا لفظ ہے ذرات بچوں ذرات کیا ہے کاشتکاری کھیتی باڑی کسی بھی فصل کے بیچ بھونا اس کا اگنا اس کا کاٹنا اور اس کو اصل شکل میں تبدیل کرنا اس پورے طریقہ ایکار کو کیا کہتے ہیں ذرات آگے بڑھتے ہیں بچوں بیجا نہ ہوگا اس کا کیا مطلب ہے غلط نہ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ذرات پاکستان کی ریڑ کی اڈی ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا یعنی غلط نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں بچوں شعبہ شعبہ کسے کہتے ہیں محکمہ ہمارے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں پولیس کا شعبہ ڈاکٹر کا شعبہ اس طرح بہت سارے شعبہ جاتے ہیں ٹھیکے بچوں آگے بڑھتے ہیں اکسریت مطلب کسرت زیادتی پاکستان کی اکسریت عبادی کیا کام کرتی ہے وہ زراد سے منسلک ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بچوں منسلک مطلب وابستہ جڑا ہوا ابھی میں نے آپ کو بتایا ہماری ستر فیصد عبادی زراد سے منسلک ہے یعنی زراد سے جڑی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں بچوں شبانہ روز کیا مطلب ہے شبانہ روز شب و روز مطلب دن رات پاکستانی کسان کیا کرتا ہے شبانہ روز محنت یعنی دن رات شب و روز محنت آگے بڑھتے ہیں بچوں معیشت مطلب آمدنی کسی بھی ملک کی معیشت جتنی مضبوط ہوگی ملک اتنا ترقی کرے گا یعنی جتنا آگے بڑھتے ہیں بچوں نقص مطلب خرابی بچوں نقص جسمانی بھی ہوتا ہے نقص کسی کام میں بھی ہوتا اور کسی جگہ میں بھی ہوتا ہے یعنی وہ خرابی ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں بچوں مفلوج مطلب بے حصو حرکت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی ریل کی ہرڈی کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کا پورا جسم مفلوج ہو جائے گا یعنی بے حصو حرکت آپ پڑے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں بچوں انقلاب مطلب تبدیلی جدید سائنس نے کیا کیا زراعت میں تبدیلی لائی انقلاب برپا آگے بڑھتے ہیں بچوں ڈھوڑ ڈنگر مطلب جانور پہلے زمانوں میں ڈھوڑ ڈنگروں سے کام کروایا جاتا تھا نا یعنی جانوروں سے حل کون چلاتا تھا بیل تو پہلے جانوروں سے کام ہوتا تھا اب اس کی جگہ کس نے لی مشین آگے بڑھتے ہیں بچوں ہارویسٹر کسی کہتے ہیں فصل کاٹنے والا یہ ایک مشین ہے بچوں جس سے فصل کاٹی جاتی پہلے انسان خود فصل کاٹتا تھا تو دنوں کا کام مہینوں میں ہوتا تھا اب انسان کی جگہ ہارویسٹر نے لی لی ہے اور مہینوں کا کام چند گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا آگے بڑھتے ہیں قوت مدافت کیا مطلب ہے قوت مدافت کا بیماریوں سے لڑنے کی طاقت آپ کے جسم میں جتنی قوت مدافت ہوگی آپ ہر بیماری سے دور رہیں آگے بڑھتے ہیں خاتر خواہ مطلب حسب خواہ بچوں اگر ہم اپنے ذرات میں مزید ترقی کریں گے تو ہم خاتر خواہ ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں مطلب اپنی مرضی کا ذرہ مبادلہ بہترین ذرہ مبادلہ آگے بڑھتے ہیں خود کفیل خود کمانے والا پاکستان خود کفیل ہے کیسے کیونکہ پاکستان اپنی ذرات سے بہترین ذرہ مبادلہ کماتا آگے بڑھتے ہیں بچوں وسائل مطلب سہولیت کسان کو بہترین وسائل دیے جائیں گے تو ہم ذرات میں ترقی کرتے جائیں مطلب بہترین سہولت چلیں بچوں الفاظ معنی بھی ختم نہیں ہوئے ہم ان کو مکمل کرتے ہی بچوں بڑھتے ہیں اپنے بکیہ الفاظ معنی کی طرف ہمارا لفظ ہے آپ پاشی آپ پاشی کا مطلب کیا ہے پانی دینا فصلوں کی آپ پاشی فصلوں کو سراب کرنا فصلوں کو پانی دینا کیا کہلاتا آپ پاشی اور پاکستان کا پاشی کا نظام دنیا میں بہترین نظام آگے بڑھتے ہیں بچوں بیرونی ممالک بچوں پاکستان ہمارا ملک ہے اس کے آس پاس جتنے بھی ملک اور آتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے بیرونی ممالک یعنی باہر کے ملک ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں بے کہ کچھ کمی کر دی جائے تو بچوں ریایت کہتے ہیں کسی بھی چیز میں کمی کو آگے بڑھتے ہیں نرخ نرخ مطلب قیمت کسی بھی چیز کی آپ قیمت ادا کرتے ہیں اس قیمت کو یا ان پیسوں کو جو آپ ادا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں نرخ آگے بڑھتے ہیں درامت منگوانا میں نے آپ کو بتایا درامت ہوتی کسی بھی ملک سے کوئی چیز اپنے ملک منگائی جائے آگے بڑھے بچوں برامت مطلب بھیجنا وہ فصلیں یا وہ چیز ہیں جو ہمارے ملک میں بہترین پیدا ہوتی ہیں جن کو برامت کرتے ہیں یعنی دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں تو بچوں درامداد وہ ہوتی ہیں جو مگوائی جاتی ہیں اور برامداد جو بیچی جاتی ہیں اگلا لفظ دیکھیں زرے مبادلہ مطلب تجارتی رقم بچوں تجارت سے حاصل ہونے والے جو رقم ہوتی اس کو کیا کہتے زرے مبادلہ تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور دیئے گئے آپ کے سبق سے جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان سے کیا کرنا ہے جملے بنانے تو چلیں دیکھتے ہیں پہلا لفظ کیا ہے شبانہ روز میں نے آپ کو ابھی مطلب بھی بتایا تھا شبانہ روز دن رات شب روز تو چلیں اس کا جملہ پڑھتے ہیں پاکستان ذرات سنت میں شبانہ شبانہ روز ترقی کر رہا ہے مطلب پاکستان دن رات ذرات و سنت کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے تو بچوں چلیں بڑھتے ہیں اپنے بکی الفاظ اور جملوں کی طرف تو چلیں بچوں دیکھتے ہمارا اگلی لفظ کیا ہے مئیشت کیا بتایا تھا جملہ پڑھتے زرات میں ترقی سے ملکی مئیشت مضبوط ہوگی یعنی زرات اگر ترقی کرے ہماری آمنی اچھی ہوگی ہمارا ملک ترقی کرے گا مفلوج مفلوج کون ہوتا بے حصو حرکت کیون کوئی حرکت نہ کر سکے دیکھتے اس کا جملہ کیا ہے ریڑ کی ہڈی کی خرابی کے باعث پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اگر آپ کی ریڑ کی ہڈی کو خدا نہ خاصتہ ہوگا تو آپ کے پورا جسم مفلوج ہو سکتا ہے ریڑ کی ہڈی آپ کے جسم کا سب سے ضروری حصہ ہے چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں انقلاب کیا مطلب تھا بچوں انقلاب کا تبدیلی سیلیں جملہ دیکھتے ہیں سائنس ہی اجادات نے زراد کے شعبے میں بہت سے انقلاب برپا کی یعنی پہلے انسان کام کرتے تھے جیسی سائنس نے نئی اجادات کی انسان جگہ مشین نے لے لی اور نئی انقلاب آئے یعنی نئی تبدیلی آئیں بچوں انگلا لفظ دیکھتے خود کفیل خود کفیل کون ہوتا ہے جو اپنی کفالت خود کرتا یعنی خود کماتا ہے اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں پاکستان چاول اور گندم کی کاش میں خود کفیل ہے یعنی ہمیں چاول اور گندم کسی اور ملک سے خرید نہیں نہیں پڑھتا اس کے پیداوار خود کرتے ہیں اور بلکہ ہم اس کو برامت بھی کرتے آگے بڑھتے ہیں بچوں زر مبادلہ کیا تھا زر مبادلہ کا مطلب بلکل ٹھیک وہ تجارت سے حاصل کی جاتی ہے آگے پڑھتے ہیں پاکستان گندم چاول اور عام بیرونی ممالک کو برامت کر کے بہترین زر مبادلہ کماتا ہے بچوں یہ تین وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں بہترین پیدا کی جاتی ہیں جن کی کاش جن کی زرات بہت اچھی ہے ان کو ہم دوسرے ممالک کو بیشتے ہیں اور بہترین زر مبادلہ کماتے ہیں تو بچوں آپ کے الفاظ جملے بھی ختم نہیں دیکھتے ہیں خدا نہ خاصتہ ہم نے زرات اور سنت میں مزید بہترین اقدام نہ کیے تو ہمارے ملک پر مشکل وقت آ سکتا ہے یعنی اللہ نہ کرے اگر مزید بہترین اجادات اور اگر برا وقت آ سکتا ہے اگلا لفظ پڑھتے مچو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی خود کفیل ہونا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی کسی کا مختاج نہ ہونا اب جملہ پڑھتے ہیں اللہ کے کرم سے آج پاکستان سنتی شعبوں میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے یعنی زرات کے ساتھ ساتھ ہم نے سنت میں بھی ترقی کی ہے اور آج پاکستان سنتی شعبوں میں پاؤں پر کھڑا ہے بچوں بڑھتے ہیں مشکی حصہ کے اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیا ہے مندرجہ زیر الفاظ کے مجزاد لکھے یعنی ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے مجزاد لکھنے بچوں مجزاد کیا ہوتے ہیں لفظ کا اُلٹ تو چلے دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہے زندہ بچوں زندہ کا اُلٹ کیا ہوگا مردہ زندہ وہ ہوتا ہے جو جیرہ ہوتا ہے مردہ وہ ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے زندگی بچوں زندگی کا اُلٹ کیا ہوگا بلکل ٹھیک موت اگلا لفظ دیکھیں انسانی انسانی کا اُلٹا کیا ہوگا ہیوان یعنی انسان ہم ہیں ہیوان جانور ہیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں دہاتی اب دہاتی کا مجزاد کیا ہوگا بلکل ٹھیک دہاتی وہ تو دہات میں رہتے ہیں اور مجزاد کیا ہوگا شہری جو شہر میں رہتے ہیں تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے بکی الفاظ مجزاد کی طرف دیکھتے ہیں اپنا اگلا لفظ اکثریت بچوں اکثریت کہتے ہیں زیادتی کو کسرت کو تو اس کا اُلٹ کیا ہوگا اقلیت یعنی کمی اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں زرخیز زرخیز وہ زمین ہوتی جس پہ کوئی بھی فصل کاشت کی جا سکتے ہیں اب اس کا اُلٹ کیا ہوگا بچوں بنجر وہ زمین جس پہ کوئی بھی کاشت نہیں ہو سکتا بچوں اگلا لفظ خوش حال خوش حال اسے کہتے ہیں جس کے حالات اچھے ہوں اب اس کا اُلٹ کیا ہوگا بدحال مطلب جس کے حالات برے ہیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں ترقی ترقی کیا ہوتی جب آپ ترقی کرتے جاتے دن بر دن آپ کی چیز اچھی ہوتی جاتی ہیں اب اس کا اُلٹ کیا ہوگا بچوں تنزل یعنی آپ دن بر دن نیچے آتے جائیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں سستہ سستہ کا مجھ ذات کیا ہوگا سلکر ٹھیک مہنگا تو بچوں یہ تھے آپ رکیگا اللہ حافظ